بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹ یار میں بولتا ہوں ڈالر اور ڈالر کا ریٹ بعد میں بات کریں گے پہلے ایک چیز آپ کو دکھا رہا ہوں میں لڑکی کا روپ دھار کر گرل فرینڈ کا امتحان دینے جانے والا لڑکا پکڑا گیا اوہ یار ویسے نا اچھا پنجابی ویسے پہنے دیکھو کیسا جنڈر انہیں چینج کیتا ہے نیرہ کھوس رہی لگ رہے ہے وہ بھی تیری گرل فرینڈ ہے تو تو باہر تک کی گال رکھا ہوں ماما تو کالچ سے جاوڑے ہیں پیپر دینے ہوں دے پیچھے ہونوں پیسے فیمس ہو گیا ہے اے گال کنفرمے اچھا بہرحال جی ڈالر کے مطالق اگر بات کر رہے نا تو آپ کو ریٹ مساتھ میں دکھا رہا ہوں آج کا کہ دو سو اسی روپے چوراسی پیسے یعنی کہ کل کی نسبت تقریباً دس کل کیا بھائی تین دن سچنے سٹیٹمنٹ کلوز رکھے ہیں آج اوپن ہوئے ہیں تو دس بارہ پیسے کم ہوئے بس دو تین دن میں پیسے کم ہوئے حالانکہ ستر کروڑ ڈالر کی آئی میف سے بھائی جو کس تمنظور ہو چکی ہے پاکستان میں آج کل آنے والی ہے بس لیکن ڈالر دیکھنے بھائی پھر بھی اگر ریاریڈ کی بات کریں تو اوپن مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ آپ کو پہلے میں دکھا رہا ہوں اور وہ ہے جی آج کا چہتر روپے تیس پیسے سے لے کر پجتر روپے کے اراؤنڈ میں اور درہم کے مطلق بھائی بتا دوں آپ کو درہم کا ریٹ چھتر روپے دس پیسے سے لے کر چھتر روپے ستر اسی پیسے تک یہ بھائی پاکستانی مارکیٹ کا ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں میں اگر ریاریڈ کی بینکوں کے حساب سے بات کریں تو آپ کو ایکسچینج ریٹ بھی آج کا دکھا رہا ہوں میں جو کہ چوہتر روپے تیہتر پیسے ہے انڈیا بائیس دس ہے کم ہوا ہے بنگلہ دشی ٹکا انتیس ٹکے چھبیس پیسے ابھی بینکوں کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو ان میں تحویل راجی راجی بینک کا آج کا جو ریٹ وہ چوہتر روپے پانچ پیسے بھائی دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ سوری کل ایک بھائی نے مجھے کمین کر کے بولا کہ بھائی آپ کبھی بولتے ہیں کہ پچاسی پر ریال جائے گا اور کبھی بولتے ہیں تریس سٹھ پر جائے گا یار میں یہ نہیں بولتا پچاسی پر میں نے ایک ایک آدھ ویڈیو لگائی تھی میں نے صرف اس میں یہ بولا تھا کہ اگر اکاسی روپے پر ریال کا ریٹ پہلے جا سکتا ہے تو ابھی پچاسی نوے میں بولتا ہوں نوے ویسے بیسکلی میرا تو فگر جو ہے نا وہ ہنڈرڈ کا ہے سو کا ہے کہ ریال سو کا فگر ریال کو لگے وہ کیوں بات کر رہا ہوں میں دیکھیں ہم جو پردیسی ہیں نا ہم یہاں سے کماتے ہیں یہاں سے بیٹے ہیں ریال ریٹ جتنا آپ ہوگا ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے ہاں پاکستان میں اس حساب سے مہنگائی ہو جاتی ہے یہ کلیر بات ہے ہاں جب ریٹ نیچے آتا ہے پھر پاکستان میں مہنگائی کام ہونا پھر مزا ہے جو بیسکلی مین چیز تو یہ ہونی چاہیے برحال جی اگر ویسٹرن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے بائیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر منی گرام کی ہم بات کریں تو بھئی ان کا جو آج کا ریٹ ہے وہ چوہتر روپے سولہ پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بنکی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے اٹھارہ پیسے بھائی دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ سوری ایس ٹی سی پیہ کی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے جی چوہتر روپے اٹھائیس پیسے اچھا ریٹ ہے دس سترہ اور تیس ریل فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی ہم بات کریں تو ان کا بھئی آج کا ریٹ چوہتر روپے اکیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اس سے آگے اگر آپ انجاز بینک سے سینی کرنا چاہا رکھئے ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ ہے 74 روپے پندرہ پیسے 10-17 اور 23 ریل فیس کے ساتھ اور اگر ہم بات کرنے کوئک پے کی تو کوئک پے کا آج کا ریٹ 74-25 ہے اور 10-17 اور 23 ریل فیس اگر آپ فرینڈی وغیرہ کا تھرو بھیجھنا چاہتے ہیں تو فرینڈی کا آج کا ریٹ 74 روپے اکتیس پیسے اچھا ریٹ ہے فرینڈی کا بھی دس ستنہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ